بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ لوگ بلخ کے رہنے والے تھے گھوڑے پالتے تھے اور چراغاہوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے سردار کا نام ارتغرل تھا قبیلہ بہار کے موسم میں شام کی طرف سفر کر رہا تھا انگورہ یعنی انکرہ کے قریب خوفناک جنگ ہو رہی تھی سردار ارتغرل پہاڑ سے تھوڑی دیر جنگ دیکھتا رہا اور پھر نا جانے اس کے دل میں کیا آیا اس نے مظلوم لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ارتغرل کے گھوڑے دھول اڑاتے ہوئے میدان میں کوت پڑے اور مظلوم کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا وہ صرف دو سو لوگ تھے جنگوں میں مشکل وقت میں دو سو لوگ بھی کافی ہوتے ہیں ان کی شمولیت سے جنگ کا پاسہ پلٹ گیا ہارنے والا لشکر اس کمک سے شیر ہو گیا جنگ کا نقشہ بدل گیا ارتغرل کو رات کے وقت معلوم ہوا یہ تاتاریوں اور سلجوکوں کی جنگ تھی اور اس نے سلجوک سلطان علاودین کی مدد کی تھی سلطان خوش ہو گیا اور اس نے دریائے سکاریا کی بھائیں جانب کا علاقہ سغوت ارتغرل کو سونپ دیا سغوت شہر آج بھی موجود ہے اور مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے ارتغرل سمجھدار اور بہادر انسان تھا اس نے سغوت کے دھائیں بائیں موجود علاقے فتح کیے اور اپنی جاگیر وسیع کر لی دوسرا وہ سلطان علاودین کے قریب ہوتے ہوتے اس کا نائب بن گیا کونیا اس وقت سلجوک سلطنت کا دار الحکومت ہوتا تھا ارتغرل نے کونیا میں چھوٹا سا محل بنا لیا ارتغرل بارہ سو اٹھاسی عیسوی میں انتقال کر گیا اور اس کے بیٹے عثمان نے اس کی جگہ لے لی وہ بھی سلطان کا نائب بن گیا سلطان علاودین کے بعد اس کا بیٹا غیاس الدین سلطان بنا وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا جس کے ساتھ ہی سلجوک سلطنت ختم ہو گئی عثمان آزاد ہو گیا اس نے لشکر بنایا اور ترک علاقے فتح کرنا شروع کر دیے اس کا بیٹا آر خان بہت بہادر اور زیرک تھا وہ والد کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے برسہ فتح کر لیا یہ فتح سنگی میل ثابت ہوئی اور اس سنگی میل پر بات ازان دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی وہ سلطنت جسے دنیا خلافت عثمانیہ یا آٹومن ایمپائر کہتی ہے برسہ کی فتح تک پہنچتے پہنچتے عثمان غازی بوڑا ہو چکا تھا وہ شہر کے باہر پہنچا گھوڑے سے اترا اور برگت کے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا بیٹا آور خان بھی گھوڑے سے نیچے آیا والد کا ہاتھ تھاما ساتھیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اعلان کیا میں عثمان غازی کو سلطان مانتا ہوں اور ہم ان کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں تمام ساتھیوں نے خوشی سے سلطان عثمان سلطان عثمان کے نعرے لگائے اور یوں عثمانیہ سلطنت کی بنیاد پڑ گئی عثمانیہ پندرہ سو سترہ عیسوی تک سلطنت اور بادشاہ سلطان رہے سلطان سلیم اول آیا تو اس نے پندرہ سو سترہ عیسوی میں سلطنت کا نام خلافت اور سلطان کا عہدہ خلیفہ میں تبدیل کر دیا اور پھر یہ انیس سو بائیس عیسوی تک خلافت رہی سلطان عثمان غازی نے برگت کے جس درخت کے نیچے حلف لیا تھا وہ درخت بھی آج تک موجود ہے اور مجھے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہو چکا ہے عثمان غازی کا انتقال بھی برسا میں ہوا تھا وہ اسی شہر میں مدفون ہوئے اور ان کے بعد چودہ سو ترپن عیسوی تک تمام عثمانی سلطان ان کے اردگرد دفن ہوئے مجھے اس قبرستان میں جانے اور فاتحہ پڑھنے کا موقع بھی ملا برسا تیرہ سو ترسٹھ عیسوی تک عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا عثمانیوں نے تیرہ سو باسٹھ عیسوی میں ایڈرین فاتحہ کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا اور پھر جب چودہ سو ترپن عیسوی میں کسٹنطنیہ استمبول فتح ہوا تو یہ شہر انیس سو بائیس عیسوی تک عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا مجھے اللہ تعالی نے یہ سارے علاقے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہم یہاں پر یہ کہانی روکتے ہیں اور امیر تیمور کی طرف آتے ہیں امیر تیمور کا تعلق برلاس قبیلے سے تھا اور برلاس منگولوں یعنی تاتاریوں کا قبیلہ تھا امیر تیمور کے والد کا نام ترقی تھا اور یہ کرشی شہر کے قریب کیش گاؤں کا رہنے والا تھا تیمور نے بعد از ہاں کیش کے نزدیک شہر سبز آباد کیا مجھے اللہ نے شہر سبز، کرشی اور کیش تینوں دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی تیمور خود کو مغل النسل کہتا تھا یہ پوری زندگی چنگیز خان کو اپنا باپ بھی کہتا رہا اور منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار بھی بناتا رہا اس نے اپنی نسل کو نجیب الترفین منگول یا مغل بنانے کیلئے چنگیز خان کے خاندان کی ایک خاتون بی بی خانم سے شادی بھی کر لی تھی تاتاری اور ازبق زبان میں داماد کو گورگان کہتے ہیں چنانچہ امیر تیمور خود کو گورگان یعنی چنگیز خان کا داماد بھی کہتا تھا میں امیر تیمور کی بائیوگرافی سترہ مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور تیرہ مرتبہ ازبقستان کی سیر کر چکا ہوں میں امیر تیمور کے پیچھے پیچھے فرغانہ سے کراکل پاکستان تک گیا اور میں نے کتابیں بھی کھنگال ماریں لیکن تیمور کسی بھی جگہ سے ترک نہیں نکلا یہ برلاس تھا اور برلاس تاتاری منگول یا چنگیزی تھے اور یہ بعد ازبقستان کی وجہ سے ازبق کہلائیا اور زہیر الدین بابر کے ہندوستان آنے کے بعد یہ لوگ منگول سے مغل بن گئے تاہم یہ حقیقت ہے تیموری نسل کے بے شمار لوگوں نے ترک خواتین سے شادیاں کی لیکن یہ شادیاں ایرانی افغانی اور عربی خواتین کے ساتھ بھی ہوئیں مگر ہم ان شادیوں کی بنیاد پر تیموری نسل کو ایرانی عربی یا ترک نہیں کہہ سکتے امیر تیمور نے ہاں البتہ عثمانی سلطنت کو فتح ضرور کیا تھا امیر تیمور نے چوتھے عثمانی سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ چودہ سو دو عیسوی میں انکرہ میں جنگ کی تھی یہ جنگ امیر تیمور جیت گیا اور بایزید یلدرم اور اس کا بیٹا محمد اول گرفتار ہو گیا امیر تیمور نے دونوں کو قتل کرنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے یہ رغمال بنا لیا یہ دونوں کو ہر وقت اپنے ساتھ بھی رکھتا تھا اور دربار میں بھی عبرت کی نشانی بنا کر مہمانوں کے سامنے پیش کرتا تھا یلدرم یہ بیزتی برداشت نہ کر سکا وہ گھٹ گھٹ کر مرنے لگا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا اور اس نے امیر تیمور کا ہاتھ چوم کر دو درخواستیں کی پہلی آپ میرے انتقال کے بعد میری لاش کو برسا لے جانے اور آبائی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دے دیں اور دوسرا میرے بیٹے محمد کو عثمانی سلطنت واپس دے دیں تاکہ عثمان غازی کا چراغ جلتا رہے تیمور اس دن خوش تھا اس نے دونوں شرطوں پر ہاں کہہ دی جلدرم چودہ سو تین عیسوی میں ایک شہر کے قریب انتقال کر گیا تیمور کی اجازت سے اس کی لاش برسا پہنچائی گئی اور اسے عور خان کے ساتھ دفن کر دیا گیا میں اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑ چکا ہوں یلدرم کے بعد تیمور کی اجازت سے محمد اول عثمانی سلطنت کا سلطان بن گیا چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں امیر تیمور ترک نہیں تھا وہ ترکوں اور عثمانیوں کا دشمن تھا وہ تاریخ کا واحد سپہ سالار یا بادشاہ بھی تھا جس نے عثمانی سلطنت کو فتح بھی کیا تھا اور ترکوں کی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے تھے زہیر الدین بابر امیر تیمور کے پوتے کا پوتا تھا اور وہ پندرہ سو چھبیس عیسوی میں ہندوستان آیا تھا اس نے یہاں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی یہ بھی حقیقت ہے ہندوستان اپنی پوری تاریخ میں کسی بھی زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا تاریخ میں یہ کارنامہ پہلی بار وزید عظم عمران خان نے چودہ فروری دو ہزار بیس عیسوی کو ترک صدر طیب اردگان کی موجودگی میں انجام دیا اور تاریخ اور تاریخ کے طالب علم دونوں کو حیران کر دیا اور میں اس عظیم کارنامے پر اپنے وزید عظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزید عظم عمران خان کمال شخصیت ہیں یہ دنیا کی ہر چیز ہر علم جانتے ہیں یہ اسلام کو بھی سمجھتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست کو بھی اہل مدینہ سے زیادہ جانتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے تاریخ میں کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں یہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر بھی ملا دیتے ہیں یہ طالبان کی ٹریننگ کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو بھی مشورے داغ دیتے ہیں یہ سکھ مت کے بھی ایکسپرٹ ہیں یہ ٹیکے لگا کر ہوریں بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ آخر میں یہ بھی جان گئے ہیں ہندوستان چھے سو سال تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا اور ہم پر ترکی حکومت کرتا رہا لہٰذا خطرہ ہے کہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کسی دن یہ اعلان بھی کر دیں گے چاند بھی میاں والی سے ٹوٹ کر خلا میں گیا تھا اور ہم بہت جلد مریخ سے گندم چینی اور گیس امپورٹ کریں گے دنیا میں بڑے بڑے معرخ اور جغرافیہ دان گزرے ہیں لیکن جغرافیہ اور تاریخ کی جتنی سمجھ اللہ تعالی نے ہمارے وزیر آزم کو دی ہے اتنی آج تک کسی کے حصے میں نہیں آئی جتنا ہمارے وزیر آزم معیشت اور عالمی مسائل کو سمجھتے ہیں اتنا آج تک معیشت اور مسائل دونوں خود کو نہیں سمجھ سکے چنانچہ یہ روز کچھ نہ کچھ فرما کر پوری دنیا کو حیران کر دیتے ہیں مجھے خطرہ ہے یہ کسی دن بنیگالہ سے امام مہدی کا ظہور بھی کرا دیں گے اور ان کے ہواری سوشل میڈیا پر واہ واہ بھی شروع کر دیں گے یہ دعویٰ کریں گے ہم نہ کہتے تھے کپتان پوری دنیا کو حیران کر دے گا اب دیکھ لو اس نے کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ملک میں سمجھانے اور بتانے والا کوئی نہیں رہا خدا خوفی کریں آپ انہیں تاریخ کی کلاسس ہی دے دیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو آپ انہیں تحریری تقریر پر ہی لے آئیں ورنہ ہم کسی دن ورنہ کے قابل بھی نہیں رہیں گے ہم پوری دنیا میں مزاق بن جائیں گے لہٰذا خدا خوفی کر لیں اس سے پہلے کہ خدا کا کہر جاگ جائے موسیقی